اللہ جی یہ بکری ہمارے سامنے ہے اور اس کا اب جو کیس آیا ہے ہمارے سامنے انگاری کا کیس اس کے دھن سوجے ہوئے تھے پریگننٹ تھی پندرہ دن پہلے اس نے بچا دیا تقریبا پندرہ دن پہلے اور اس سے پہلے ہی میرا خیال آئی ہے سویلنگ ہے انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا ہیسٹری لگن اس کنڈیشن میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ سویلنگ پہلے ہی ہوتی ہے اور وہ چھالے نمہ سویلنگ ہوتی ہے اس کو انگاری کہتے ہیں میسٹائٹس بھی کہتے ہیں تو پھر سب سے بڑی غلطی جو فارمر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے اس پہ گرم پانی ڈال لیتے ہیں وہ پہلے ہی اس کے اندر بلڈ کی فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر انگاری ہی سیچویشن ہوتی ہے گرم جگہ ہوتی ہے اس پہ اور زیادہ گرم پانی ڈال کر وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام پہتے ہیں اور سیچویشن کیا ہوتی ہے یہ دکھائیں جی تھان آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی ہم نے دوائی لگائی ہے اس کے اوپر اور آپ کے سامنے جانمر کے یہ جو سویلنگ بھی نظر آ رہی ہے اور یہ چھالے جو پھٹ گئے تھے اب اس کے بعد پھر زخم ہو گیا زخموں کے بعد اب یہ ان کے اوپر سکار بنا ہوا ہے یہ سکار اب نیچے اترے گا اب دودھ یہاں سے نیچے نہیں آ رہا اپننگ سے اب دودھ یہ سائڈوں سے کیونکہ تھن پھٹ چکے ہیں سائڈوں سے نکل رہا ہے تو یہاں میسیج یہ ہے کہ اگر انگاری ہو جائے سویلنگ ہو جائے چھالے ہو جائے تو گرم پانی نہیں ڈالنا اور مالش نہیں کرنا آئیو ڈیکس نہیں لگانی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مزید انگاری میں اضافہ ہو تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انٹی بارٹکس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور سٹیرائیڈز پریگننٹ میں تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ سٹیرائیڈز ایسے بھی ہیں پریڈ ایف ٹو ایلفا جیسے ہیں یہ پریگننٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ بتائے گا کہ یہ آپ استعمال کریں اپنی مرضی کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے جانور کا پھر نقصان ہو گیا اللہ تعالی آسانیہ فرمائے جزاکو اللہ و خیر اللہ اللہ صلی علیہ محمد بآل محمد تک جاڑے آسانہassung محافظم Comman محافظم